موسیقی 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 جواد تم فوری طور پر اپنے زلہ کا چارج ایڈیم کو دے دو اور اس سے ملو میں فیکس کر رہا ہوں سر کو اگا جائے ہاں شکایات ہیں تمہاری خلاف اور صرف کراچی میں ہاں شکایات ہیں تمہاری خلاف میرے لگر اسے خواہ ہاں شکایات ہیں تمہاری خلاف کیا میں نے زندگی دے یہ دنوں کے اندھیرے بری دے موسیقی 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 جی بیجی جی یہ پیڑیا میرے سمجھ میں کیسے آئی ہاں پھر کیسے ہو رہا دکارہ اسے باہر کیلئے بیجی یہاں تو کل پیڑیا نہیں بیجی شاید آپ نے آپ دیکھا ہوگا موسیقی 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 ہاں میں ٹھیک ہوں کہاں ٹھیک ہے نہیں نہیں میں خود پہنچ جاؤں ہوں اوکے بائی کس کا پون تھا نظر لیز مجھے جائے جائے میں پوچھ ہی ہوں کس کا پون تھا آج تمہیں منا نہیں کیا تھا میں نے عادل سے بات کرنے کے لئے اور میں نے فون تو نہیں کیا وہ خود بات کرنے کیا دیکھو رسپر یہ لفظوں کے ہیر پھیر میں مجھے پھسانے کی کوشش مت کرنا لفظوں کے پھیر میں تو آپ نے بہنے مجھے پھسایا اورے کیسے شہسری پرات میں نے نسبت پہ کر دی پھو رسپر مجھے پہنے پسند چا اور نہ آپ پسند ارے سمجھاؤ اسے کیا قرابی ہے جب آدی کیا قرابی ہے تعلیم ہے پیسہ ہے عوضہ ہے سکتی کچھ تو ہے ارے اس تینس لیر سے تو لاکھ درجے اچھا ہے جیسے سوائے کھیلنے کی کچھ آتا ہی ہے امیر پلیس ناشتہ تو کر لے ارے کیا خات ناشتہ کر لوں وہ کر کر گئی ہے ناشتہ ایسے نکل کر چلی گئی جیسے ماں بہن سے تو کوئی تعلق نہیں ہے موسیقی 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 میں نے تمہیں کچھ خدیج تو سنا ہی نہیں یا میری 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 مانٹی کالو اپن میں انٹری ہو گئی ہے ساں بوجھ بس آج ایک انپیشن آئی بس کچھ دن میں در آج دیا جائیں گی it's really great اس خوشی میں کچھ ہونا تھے اہاں کیوں نہیں جو سن کو اہ پیچ مالبہ پیچ مالبہ اگر تم نہ کہتی نا تب بھی یہی مغم گا ویڈا yes ساں two piece مالبہ پلیز اکی سر all right آج اگر پیچ کوشش کرنا کوئی پوزیشن آج اہاں پوزیشن تو آجے گی لیکن میری ایک شرط کیا شرط یہ ہے کہ تمہیں میرے ساتھ چلنا پڑے گا میں میں تمہیں ساتھ کیسے جا سکتی یوں چونیا سکتی ابھی سے میں تمہیں ساتھ کیسے جا سکتی سمجھا تو رونا ہاں ابھی تم کیسے جا سکتی لیکنہ ایسے کریں گے کہ میری امی اور بہن جو ہیں وہ تمہاری والدہ محترمہ سے مل لیں گے اور پھر منگنی کی اجازت لے لیں گے اس کے بعد چھٹ منگنی کر لیں گے بعد پٹ 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 دیا کر لیں گے اہاں کیسا اب تم دیکھنا مان بھی کالو اوپن انتر میں میری جانتو کری ہاں ہاں جو آدھر تم خامش ہو خوشی آدھر آدھر پلیز ابھی تم میرے کھرنی آنا کیوں وہ امنے جب بات سے میری منگی تو انہیں پر راکی نہیں ہے بہت انفریکس ہے جب بات سے کھرنی تمہارے منہ کرنے کے باوجود ہاں لیکن ہاں ہوگا تو وہ ہی جو میں جانا ہاں ہاں جواب کی پوستنگ یہیں پہ ہوگئی ہے ہاں 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 پوست تو ہوا اسے تمہیں میں دیکھو بہت سارے اریس تو کئی بھی جا سکتا تھا لیکن یہاں پہ پوستنگ ہونی ہے کیا مستہ موسیقی 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 طالب صاحب this is my final warning to you آپ کسی کو میری طرح سے نہ اتمنان دلائیں گے نہ خوفزدہ کریں گے is it clear yes sir پتہ نہیں آپ کو کیا کرتے ہیں مسعود یہ ایک مرضم ہے انعام اس کو میرے سامنے پیش کروں طالب صاحب ایڈمیسٹریشن کو کسی کا دباؤ قبول نہیں کرنا چاہیے سلام صاحب تمہارا نام میں نام ہے جے صاحب میرا ہی نام میں نام ہے کوئی وکیل ہے تمہارا صاحب اب لوگ وکیل نہیں کرتے ہمارے فیصلے سائن بادل پادشاہ کرتا ہے سائن بادل پادشاہ کرتا ہے اسے ایک ہفتے کے لئے پلیس رمان پر دے دیں پوری تفتیش کریں اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں یا سر موسیقی یا سر رہیر جویٹی سوالے ہم جیسے لوگوں کو تو عزت بچانا بھی مشکل ہوگی آئی نا میں یہ ڈی سی کیا چیز گیا ہے بابا کتنے پیسے مانگتا ہے پیسے مانگتا ہے نا کتنے پیسے مانگتا ہے بابا سبھی لوگ بولتے ہیں ایماندار ہے ایماندار ہے ایماندار ہے ایمانداری کو تو لوگوں نے دولت سمیٹھنے کا پلیٹ فارم بنا لیا آئی نا نا بابا یہ چھوڑی سی بات کے لیے میں چیف سیکرٹری سے بات تو نہیں کروں گا نا 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 اس سے پوچھو کتنے پیسے مانگتا ہے اور اس کے مو پر مارو شام کو بتاؤ فون کر کے مجھے ٹھیک ہے اٹ اتنا بڑا ہو گیا ہے ہاتھوں میں طاقت نہیں ہی کہتے دبانا ہے تو ٹھیک سے دبا او بابا ہوں بابا ابھی تو اس نے مجھے ٹیلی فون پر بتایا ہے کہ ایمان لے لیا گیا ہے کہ اس لیے جس سے رو گیا ہے تو سیاب کا حکم تھا شام سے پہلے انعام آپ کے سامنے لے آیا میں انعام کو ٹھیک ہے بیٹو بابا بیٹو بابا انا جی بچھا سی بابا زبان تو نہیں کھولی تھی نہیں سی بھلا کبھی ایسا ہو سکتا ہے لیکن سی ایک بات ہے ٹیچی بہت سخت آگتی ہے اس پر کسی بات کا اثر ہوتے ہی نہیں اور سی ایماندار بھی ہے ہو جائے گا بابا اثر بھی ہو جائے گا ایسا اثر ہوگا کہ سات نسلیں یاد رکھیں گی اس کی ہم بابا تو یہ تو ایف آئی آر کٹ چکی تھی کیس ریجسٹر ہو چکا تھا یہ کیسے ہو گیا سائن ایف آئی آر اور کیس وغیرہ بہت سے ہی رہیں گے آپ مجھے اس کی جگہ ایک ناکارہ سا بندہ دے دیں مجدموں کی نفری پوری ہونی چاہیے باقی میں سنبھال لوں گا سائن ٹھیک ہے بابا ساجن ہے سائن حکم بابا بہت دن خالی بیٹھائی نا اب تیرے کام کرنے کے وقت آگے آئی سائن حکم کریں حکم دیکھ بابا اب تیرا نام انام ہے باپ کا نام قائم ہے سناک دیکار تو تم نے بنوایا ہی نہیں بول اب کیا نام ہے تیرا سائن انام سائن انام اور باپ کا نام باپ کا نام قائم ملزموں کی تصویر تو نہیں لگتی نا فیار کے ساتھ اور ویسے بھی میں ساجن کے فنگر پرنٹس لے کر کام پکا کر دوں گا اور پھر سائن اگر کوئی چکر وکر ہو جائے تو آپ تو ہیں نا ہمارے سر پر ویسے بھی یہ مقدمہ کی دیور کورڈ میں چلے گا اب بہت ہوشی آر آدمی آئی تھی جو تو ٹی ایس پی ہونا چاہیتی نا ہو جائے گا اب با ٹی ایس پی بھی ہو جائے اچھا ابھی چلو چلو بھئی ناما چلو میرے ساتھ اچھا صحیح اجازت ناما بیٹ بابا جی صحیح بادشاہ بابا وہ جو چھوڑی آئی نا اس کو حویلی میں پہنچاؤ سمجھ گیا ساتھ ہاتھ سے جو حکم بادشاہ بابا اینام بابا میری بات ذرا بھار سے شکمائیں موسیقی 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 مجھے 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 مرکار مجھے são میں مر جاؤ گی ہموش ہم مجھے پار ڈال لگیا یہاں سائن کی اجازت کے بغیر کوئی بات نہیں سکتا بابا چو بات کہنی ہے سائن بادشاہ کے سامنے کہنا یہ سائن کی پرائیوٹ جیل سمجھے کون ہو تم کیا کیا ہے تم نے کون تلائے ہیں تمہیں اسلام لگو انٹی والے کو اسلام جیل دیرہو بیٹا جیل دیرہو آو آو بیٹا بات جواد بھائی بڑی شورت ہے آپ کی سنائے کے بہت سف سف سے ہے وہ تو ہے اور بڑے چھاپے بابے بھی مار رہے ہیں اور ایک بھا بتا ہے چہاں کس لیے آئے کہیں باہر پولیس تو نہیں ہے پی کر دی پھر تم نے بیٹا کی باتیں شروع کر دی تم سناو جوادی بابا جو بات کہنی ہے سائن بادشاہ کے سامنے کہنا یہ سائن کی پرائیوٹ جیل سمجھے کون ہو تم کیا کیا ہے تم نے کمہ سلا آئے ہیں تمہیں موسیقی پھر تمہیں موسیقی پھر تمہیں موسیقی اسلام لیگوانتی علیہ واسلام جیتے راو بیٹا جیتے راو آو بیگر باہت جواز بیگر بڑی شورت ہے آپ کی سنا ایک بہت صحفت افسر ہے وہ تو ہے اور بڑے چھاپے واپے بھی مار رہے ہیں اور ایک بہت ہے یہاں کس لیے آئے کبھی باہر پولیس تو نہیں ہے پینک کر دی پھر تم نے بیتو کی باتیں شروع کر دی تم سنا جواز بیگر گھر میں سفریریت ہے امی کیسی ہے آنٹی گھر میں سب خیریت ہے میں امی کے کہنے پہ رہی آپ کے پاس آئیں آنٹی رفت کا ہے نظر نہیں آرہی وہ اپنی کسی سہیلی کے گھر گئی ہے آتی ہوگی اچھا جو آتا ہے یہ بتائیں کہ کیسا پانی پییں گے پریچ کا تھنڈا پانی سراہی کا یا پھر نل کا تازہ تازہ پانی نوزت پانی کو میں پیوں گا بہت گرم کھولتا ہوا کھولتا ہوا ہاں لیکن ایک کام کرنا اس میں دودھ پتی اور چینی ضرور ڈال دینا لو جی آپ نے کام بتا دیا بندیا بندیا نہیں 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 بندیا کی ہاتھ سے نہیں جو تم چائے بنا کر لاؤ چلو شاہ باش اچھا اچھا جاتی ہوں ایسے جواد بھائی یہ ہمارا گھر ہے آپ کا کوٹ نہیں اس لئے براہ سوچ سمجھ کر حکم چلائے کریں آنٹی میں اس لئے آج کی امی آنا چاہتی ہے آپ کے پاس شادی کی تاریخ تیار کریں آپ کی کیا رہے ہیں اے بیٹا میری کی اگر آئے ہو سکتی ان کا گھر ہے ہزار بار آئے ہیں اور یہ بات تو تیش ہونا ہے کہ جو کچھ ان کا فیصلہ ہوگا تو میرا فیصلہ ہوگا وہ تو ٹھیک ہے انٹی لیکن ایٹلی صاحب رفت سے پوچھ تو لیں اور پھر مجھے بتا رو اے رفت سے کیا پوچھنا بیٹا شادی تو کرنی ہے آج میکن انٹی میں تو خود چاروں رفت سے بات کرنا لیکن ملاقات ہی نہیں ہو رہی انٹی اگر پوسیبل ہو تو ان کو انگر کے تو بلا لیں کیوں گے ہاں 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 مجھے مجھے ایسر کرو کہ دو مجھے دار تھی چاٹ لے کے لاؤں ار باس ایک میں میٹھے توڑی سی کم اور این میرے میں جانتے ہیں اہا ان میں جانتے ہیں جلدی لکھا شاہود کافی دنوں سے در چارہ تھی چاٹ کھانے کے لئے تو یہاں کی چاٹ بھی در سپشل ہوتی ہے لوگ دور دور سے کھانے کیا آتے ہیں ہاں تبا تبا ہوا چاٹ سے توبک رہی ہے چاٹ سے نہیں جب واج کے ساتھ تو اس خوری بیر میں ہی ایسا رکھنا ہے جسے دم گھر رہا ہوں کیوں اور کیا اس دکان میں نہیں جا سکتے ہیں اس ہوتل میں نہیں بیٹھ سکتے ہیں نا ریفت ریفت ادر ادر مت دیکھو میری پوزیشن کا خیال کرو او مائی گار تنہیں سرویس کا تو بخار ہے شب ایسا لگتا ہے جیسے گرگن میں لوہی کی سلاخ لگی ہر وست اسٹیسس کے زندگیر میں جکنا رہا ہے جواد کو چھوڑو یہ بتاؤ کہ تم نے اپنی امی سے بات کی کے نہیں کی میں تو امی سے کئی بار بات کر چکا لیکن امی کی حمد ہی نہیں ہوتی جواد سے بات کرنے کے لیے لیکن رفت تمہارا پاس ابھی موقع ہے تم توچ لو کیا 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 مطلب مطلب یہ کہ میں تمہیں یا تمہاری فیملی کو کسی پریشانی میں اس قلعہ نہیں کرنا کانتا کم کس میں زیادہ کس میں اس میں کم کس میں آدم یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے آدم دیکھو نا اگر امی جواد سے بات نہیں کرتے کنی تو میں کہہ دوں گی آخر شادی میری ہونی ہے زندگی مجھے دوزار دیں گے تو پسندی میری ہونی چاہیے نا ہاں مہ.... ہاں 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 یہ une شکوا کر رہے تھے کہ ایک عرصے سے نہ تم ان سے ملی نہ تم نے کوئی بات کی امی میری ان سے منگ نہیں ہوئی کوئی شادی تو نہیں ہوئی کہ میں ان کے غلام بن کر ہر بات کا خیال کرتا دیکھ رہی ہو تمہیں اس کا انداز ہے رفت اس لڑکے نے تمہیں ہپرٹائز کر دیا ہے جب بات کے خلاف تو پھر زہر بھر دیا ہے دماغ میں میرا بھی ایک پیسہ ہے سن لو تمہاری شادی صرف جب بات سے ہوگی میں نے جب بات سے کہ دیا ہے کہ اپنی ماں کو لے آئے تاکہ تاریخ مقرر ہو جائے امید پلیز آپ لوگ سمجھتے کیوں نہیں شادی مجھے کرنے زندگی مجھے گزارنے جب بات مجھے بتنے پھر میں اس سے شادی کیوں کروں آپی پھر آپ نے جب بات دھائی سے منگی کیوں کی تھی منگی میری مرضی سے نہیں ہوتی امی کی مرضی سے ہوتی میں تو اس سے انٹر میں ہوں بابی پلیز اب دماغ سے کام لیں آخر کیا برا یہ جواد بھائی نے جو بات جس کے دماغ سے نہیں بیتے ہوتا میں کیا کروں میرا دل ہی نہیں مانتا جب بات کے ساتھ میں اپنے آپ کو قیدی محسوس کرتی امید پلیز آپ انہیں منع کر دیں جواد بھو تو ایک سے ایک اچھی لڑکی مل جائے گی ریسٹ مجھ میں ہمت نہیں ہے اب انکار کرنے گی ٹھیک ہے تو میں خود جواد سے بات کر دیں مجھے 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 اسلام علیکم جی والی کم اسلام مجھے جب بات ساتھ میں بھی آپ کی کوئی اپائینمنٹ ہے ان سے کیا مجھے کسی اپائینمنٹ کی ذرات بھی آپ لیز انہیں بتا دیجئے مجھے ساتھ میں بھی جی بیتہ سر کوئی مسرفت آئی ہیں آپ سے ملنا چاہتی ہیں جی بیٹھا سر اب اندر چلے جائی صاحب آپ کا انضار کر رہا ہے شکریہ 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 بھائی آج یہ سورج مغرب سے کیسے نکلا ہے میرے اتنے بلانے کے باوجود تم کبھی نہیں ہے اور آج خود چلیا ہے زیادہ 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 مسروفیت سے نہیں ہے تمہاری نہیں تو فاق سے آج کوئی کیس نہیں ہے اور اگر ہوتا بھی تو کیا ہوا بتاؤ کیا پیوکی کچھ نہیں مجھے تم سیب بہت ضروری بات کرنے میں لیکن میں آفیس میں چلیا ہوں خیر نہیں آسکتی خیر تو تمہار پورے بینچ بازے کے ساتھ ہی آوگی ہے نا اچھے یہ بتاؤ کیا بات جواد جواد میں میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ تم بہت نفیز طبیعت کے مالک ہو بہت قابل ہو تم چاہتی بھی بہت ہو مجھے ہماری منہ بھی ہو چکی ہے لیکن بھائی یہ میری شان میں تنے کسیدے مت پڑھو اے کسیدہ سادہ سادنی ہے بتاؤ یہ لیکن کیا کیا لگا ہے تمہیں سن کے تک ہوگا نہیں رفت بٹاؤ کیا بات ہے نہیں میں میں ایک بہت حقیقت پسند آگیا سچی بات اگر کڑوی بھی ہو تو مجھے کڑوی نہیں لگے گی you please carry on جواد جواد تمہاری ساری اچھا ہے ساری خوبی اور ساری محبتوں کے باوجود میں آپ کو قائل نہیں کر سکی جفت جفت کس بات کے لئے تمہاری محبت کا جواب محبت سے دینے کے لئے کیا لیے سفت میں آپ کو بہت شکر گذاروں کے آپ نے شادی سپیلے ساہی حقیقت دیان کر دی اب آپ شادی کرنے میں مکمل دور پر آزاد ہیں جفت جواد جواد سنپر تم تو اس دن پر دے میڈم میں اس کرسی پر بیٹھا ہوں وہی بات کروں گا جو انساق پر مرنی ہوگی آپ جس سے شادی کرنا چاہیں کر سکتی ہیں آپ شادی کرنے میں مکمل دور پر آزاد ہیں اگر کوئی دشواری پیش ہے تو مجھے ضرور بتائیے کہ میں آپ کی مدد کرنا جواد جواد موسیقی 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 اچھا آپ سب کو انفارم کر دیں کہ کل بورٹ کی میٹنگ ہے گیارہ بجو اوکی السلام علیکم بہت سائی وعلیکم السلام آپ کب آئے کون سے تو کل صبح آیا ہوں نا بہت سائی آپ کا تو کچھ پتہ نہیں چلتا آپ کس وقت آتے ہیں کہاں ٹھہرتے ہیں نہیں نہیں بیٹا ہم فقیر لوگ ہیں جدہ دل چاہتا ہے ٹھہر جاتی تو تیرے پاس بھی تو ٹھہرتے ہیں نا صحیح کم از کم آپ کو فون تو کر دینا چاہیے میرا فرصت ہوگی تو فون کروں گا نا تیرے کو اب آج مجھے فرصت تھی تو میں خود چلائے اور سناف بزنس کیسے چل رہا ہے بازی اللہ کا شکر ہے اس سال کا ٹین اوگر تو بہت چاہتا ہے نہیں بیٹا تائم میں پھر کہتا ہوں چھوڑو اس بزنس بزنس کو جو مزہ زمیداری میں ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے نہیں باز سائی زمیداری میں کیا رکھا ہے ہر چلاو بیج ڈالو اور پھر مہینوں انتظار کرو فصل کے اترنے کا باز سائی میں ایک فون کال پر لاکھوں روپے کما لیتا ہوں وہ تو ٹھیک ہے بیٹا لیکن دو دو پیسے کے افسروں کے سامنے جا کے خوش آمد بھی تو کرنا پڑتی ہے یہی ایک سر جب ہم سے ملنے آتے ہیں تو ایک ایک دو دو گھنٹہ انتظار کرتے ہیں نہیں امسائی جاگیرداری میں جو نشہ ہے وہ کبھی اترتا نہیں آئے صرف طاقت ہی طاقت دیتا ہے اچھا باز ہیں آپ یہ بتائیں کہ کیا پییں گے میں نہیں بیٹا دفتر میں سے یہ سوال نہ پوچھا کرو اچھا وہ میں یہ کہہ رہا تھا تم سے کہ داریک ٹھون کی دار ہے تیرا ہاں چھا ہلو جی سائن کیا حال ہے آپ کے سائن ہم ناراض ہیں آپ سے جی نہیں نہیں یہ ناراض کی اب ختم ہونے والی نہیں ناراض کی اگر آپ نے ختم کرنی ہے نا تو آپ کو ہمارے گھر آنا ہوگا سائن ارے آپ حکم تو کریں ہم تو آپ کے لئے آسمان سے تارے بھی دھوڑ کے لا دیں گے کوئی بڑی بات نہیں ہے سائن یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی جی بس میں آپ کو پون کرتا ہوں سب چیز لائن اپ کر کے آپ کو میں کال کرتا ہوں اوکی ہم اس بار وہ گلوبل مارکٹنگ والوں کا کام سروت کرانا دس لاک کی آفر ہے وہ بڑو پہ اپنے والی زمین ہم اگر وقت ہاتھ سے نکل گیا تو اتنی بڑی رقم ہاتھ سے نکل جائے گی تو تم بات کرو نا سائن سے میں تم میری لائیس پارٹنر کم اور بزنس پارٹنر سے آدھا ہوں اور تمہاری بات تو وہ ٹال ہی نہیں سکتا ٹھیک ہے میں کوشش کروں گی آہا کوشش نہیں لازمی لازمی اور زمانی میں اس سے خط لے لو یا وہ خود جا کر کام کر آئے کل آنے کو تو کہا رہے اس میں بس ایک بار اس سے آنے دو سمجھو تمہارا کام ہو گیا موسیقی نینج اینٹین بیش کرتے ہیں رمضان المبارک میں ہم دنات کا خصوصی پروکرام موسیقی 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 موسیقی